بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ لائک کرنا بھول جائیں گے دوستو اس وقت دبائی کے جو وزٹ ویزا ہیں ان کی ریشو جو ہے بہت زیادہ ہے ہر بندہ ایک ماہ اور دو ماہ والے جو وزٹ ویزے ہیں ان کے لئے اپلائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ماہ اور دو ماہ کا جو وزٹ ویزا ہے وہ کافی ڈلے ہو گئے ہیں کافی زیادہ ڈلے ہو رہے ہیں اس میں ابھی تک ان کا جو پراپر سسٹم ہے دبائی شارجہ کا وہ ابھی تک پراپر کام نہیں کر رہے جن لوگوں کے بھی وزے ابھی تک پرنڈنگ میں ہیں نہیں نکر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مینل دبائی کے جو وزے ہیں وہ ایشو ہو رہے ہیں مینل ان کا ڈیٹا جو ہے انٹر کیا جا رہے ہیں جو ان کا اٹمیٹک سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہے وہ ان کا ٹریول سسٹم حراب ہے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سسٹم کو فکس کیا جائے کیونکہ ان کے اوپر بھی کافی زیادہ پریشر ہے کہ کسی طرح لوگوں کو وزے جاری کیے جائیں جلد سے جلد کیونکہ ان کا تو جو ریونیو ہے وہی رکھ کیا ہے جب تک آپ لوگوں کے وزے جلدی جلدی نہیں جاری ہوں گے ان کا جو ٹریول سسٹم ہے وہ پراپر بحال نہیں ہوگا تو وہ لوگ ریونیو نہیں کما سکیں گے تو اس لیے ان لوگوں کوشش ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے ہم لوگ دبائی اور شارجہ کا جو ٹریول سسٹم ہے جو کافی دنوں سے سلو جا رہے اسے کسی طرح فاسٹ کر دیں لوگ اپلائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مینل انٹر کرنا بہت مشکل ہے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو ساتھ ساتھ فارغ کرتے رہے ہیں ویزا ان کی اپروو کرتے رہے ہیں ڈیٹا انٹر کرتے رہے لیکن آپ خود سوچیں ایک بندہ کمپیٹر کے سامنے بیٹھ کی آپ لوگوں کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں دن میں کتنے لوگوں کا ڈیٹا انٹر کر سکیں گے لیکن جب یہی کام مشین کرے کہ خودکار طریقے سے یہ کام ہوگا تو سیکنڈ لگیں گے جیسے ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے آپ ایک اے آئی ٹول آئے جس کا نام ہے چیٹ جی پٹی ابھی اس کا وریان فور بھی آگے لیکن اس میں آپ کچھ بھی لکھتے ہیں وہ آپ کو ایک سیکنڈ میں لکھے دے 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 اس طرح ان کا جو خودکار سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں آپ لوگ کا ڈیٹا اسی طرح انٹر کرتے ہیں جیسے یہ چیٹ جی پٹی آپ لوگ کی چیزیں ایک ساتھ یہ انٹر کرتی کچھ بھی کمانڈ آپ لوگ لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں دو سیکنڈ میں آپ کے سامنے پوری چیز آ جاتی ہے اس طرح ان کا خودکار سسٹم بھی ڈیٹا انٹر کرتا ہے پھر آگے پروسیس میں کرتا رہتا ہے جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں لیکن جب یہ سارا کام مینل کریں گے یہ تو کار ٹائم تو لگے گا کیوں کہ ایک طرف ارٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور ایک طرف آپ خود کام کر رہے ہیں اس وجہ یہی وجہ ہے کہ ویزے اس وقت دبائی کے لیٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو اے آئی والا سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں ارٹیفیشل انٹیلیجنس والا جو ان کا سسٹم ہے وہ نہیں کام کر رہے ہیں وہ خراب ہے جس کی وجہ سے وہ خود بندے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیند بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں آپ کی ڈیٹیل انٹر کر رہے ہیں آپ کو چیک کر رہے ہیں سکورٹی چیک وگر اور اس کے بعد آپ کو اپروول دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ویزے جو ہیں لیٹ ہو رہے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تین سے چار دن میں ویزا آ جاتا تھا اگر زیادہ دن لگیں تو کم سے کم تقریباً ایک ہفتہ لگتا تھا دس ورکنگ سات ورکنگ ڈیز میں لگ جاتا تھا نہیں تو دس ورکنگ ڈیز میں ویزا آ جاتا تھا لیکن اب پچیس پچیس تیس تیس دن لگ رہے ہیں لیکن ویزے نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے جب ان کا اے آئی سسٹم کام کرنے لگ جائے گا پھر آپ کے ویزے تین سے چار دن میں ایشو ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن جو اچھی حبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اے آئی سسٹم حراب ہے تو ویزے جو ہیں بہت کم ریجیکٹ ہو رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ویزے ریجیکٹ نہیں ہو رہے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں لیکن بہت کم ریجیکٹ ہو رہے ہیں جب ان کا اے آئی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اس میں ویزے بہت زیادہ ریجیکٹ ہوتے ہیں ففٹی ففٹی اس میں ویزے جو ہیں ریجیکٹ ہوتے ہیں تو آج کے لئے اتنی انشاءالمیلتین اپ ڈیٹ کے ساتھ تھنکس وار وچنگ اللہ حافظ